السلام علیکم ایڈوکیٹ جبران ناصر کے ساتھ جو واقعہ کراچی میں پیش آیا سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جبران آپ کا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک عام آدمی کا ریپریزنٹیٹیو بنا کر عوام کا نمائندہ بنا کر اپنے موہ پر تھپڑ بھی کھائے آپ نے اپنا نقصان بھی کرایا اپنی انسٹ بھی کرای آپ کو یعنی بدترین سلوک آپ کے ساتھ کیا گیا اور اس کے بعد جب وہ آپ کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے اس کے بعد آپ نے اپنا تعرف کرایا اپنا ایکشن نہیں بلکہ آپ نے رییکٹ کیا اگر آپ شروع میں رییکٹ کر دیتے اپنا تعرف کرا دیتے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا کاش ہمارے عوام اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے ملک میں جو ایسی مختلف شخصیات ہیں جو عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے موہ پر تھپڑ بھی کھا رہے ہیں جو اس کلچر کو ٹھیک کرنے کے لیے برنہ وہ چاہتے تو آپ بھی گزر سکتے تھے ایک عام آدمی کی طرح گزر جاتے اس معاملے میں انٹرفیر نہ کرتے وہ سائٹ کرا کر گزر گیا تھا آپ بھی گزر جاتے اگنور کر جاتے لیکن آپ نے اپنے فرائض میں اس کو شامل کرتے ہوئے آپ نے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کونسی ایسی ہستی جا رہی ہیں کہ پوری عوام جو ہے وہ ان کی وجہ سے مصیبت میں ہے تو آپ نے یہ اپنی انسلٹ کروا کر کچھ چہروں کو بھی بے نکاب کیا اور اس وی آئی پی کلچر کو جس کو ہمیشہ ہمیں نو کہنا ہے اگر ترقی کرنی ہے اگر آگے جانا ہے واقعی ممالک کی طرح آگے چلنا ہے تو باقی ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہوتی باہر کے ملکوں میں آپ کہیں بھی کسی بھی اور ترقی آفتہ ملک میں چلے جائیے یہ کلچر آپ کو نہیں ملے گا دسٹیمنیشن نہیں ہوگی وہاں کوئی پریزیڈنٹ ہے کوئی پرائم منسٹر ہے کوئی چیف جسٹس ہے کوئی بھی ہے ایک عام شخص کی طرح اپنی کنوینس میں وہ گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہم بدنصیبی سے ہم ایسے زمین کے اس خطے میں رہتے ہیں کہ جہاں کی اکثریت کی تمام لوگ نہیں لیکن اکثریت کی منٹیلٹی اتنی گھٹیا ہے اتنی کمزرفی ہے لوگوں میں کہ جب انہیں کوئی تھوڑی سی آتھارٹی مل جاتی ہے یا تھوڑا سا کچھ کسی بھی صاحب اختیار سیٹ تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا تصور کرنے لگتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی عرش سے منو سلوہ بھی اترے اور ہمارے لیے براب جیسی سواریاں بھی آئیں کدا کے بندوں سب سے پہلے تم انسان ہو اس کے بعد تمہیں فرائز جو سوپے گئے ہیں تم کوئی سیاسی شخصیت ہو یا تم کوئی جوڈشری سے تمہارا تعلق ہے تم اپنے فرائز کے تحت عوام کی خدمت کے لیے مقرر کیے گئے ہو تمہارا کوئی ایسا سٹیٹس تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا اس لیے تمہیں یہ آتھارٹیز نہیں دی گئیں کہ تم عوام کو رونتے ہوئے گزر جاؤ اور تمہاری گاڑی کے پاس سے کوئی گزرے تو تم اٹھا کر اپنے گاڑ سے کہہ کر اسے مارنا شروع کر دو کیا فیرونیت ہے یہ کس قسم کا سلوک ہے یہ عوام کے ساتھ کس قسم کی یہ مطلب ایک جابرانہ قسم کی یہ سلوک ہیں کہ آپ کیا سمجھنے لگے اپنے آپ کو بھئی عوام کا یہ حق ہے جتنی بھی آتھارٹیز ہیں جتنے بھی قوانین کی حفاظت کرنے والے جو لوگ ہیں جو نمائندگان ہیں وہ تمام کے تمام معمور ہیں اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لئے اور وہ تمام فرائض ہیں عوام کی خاطر عوام کے لئے سب سے پہلا حق عوام کا ہے اگر آپ عوام کے ہی حقوق کو رونتے ہوئے چلے جائیں گے تو نہ ہمیں جوڈشری کی ضرورت ہے نہ ہمیں سیاست کی ضرورت ہے پھر وہ جنگل کا قانونی چلے گا جیسے وہ طالبان چلا رہے ہیں بندوقیں اٹھا لی ہیں لوگوں نے اپنے حق کے لئے کیا کیا کرنا شروع کر دیا گو کہ وہ غلط ہیں لیکن عوام کو مجبور مت کریں کہ وہ آپ کے اس پروٹوکول جیسی چیزوں کو بھی کچلتے ہوئے پھر گزر جائیں آپ عوام کی طاقت سے واقف نہیں ہیں جو بھی جوڈشری ہے یا پولٹکس ہیں یا قوانین ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام ایک عام آدمی کے حقوق و فرائض کی خاطر درطیق دی جاتے ہیں آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں آپ جوڈشری کے اندر ہیں یا کسی بھی گورنمنٹ کے اس میں آثورٹیز میں ہیں آپ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ عوام کے حقوق کو تحفظ فرام کریں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ عوام کی خاطر آپ کو یہ تمام چیزیں تمام عہدے دیئے گئے ہیں اس وجہ سے دیئے گئے ہیں کہ آپ عوام ایک دوسرے کے حقوق دا کچل کر گزر جائیں اور جو آثورٹیز کے لوگ ہیں اگر وہی وہ کام کرنا شروع کر دیں گی جس کو روکنے کے لیے آپ کو مقرر کر دیا گیا تھا تو آپ آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے سو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو تو چاہیے کہ آپ عوام کا سافت دیں اس گندے کلچر کو ختم کرنے میں جوڈشری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں جو ہائیلی ایجوگیٹڈ لوگ ہیں جن سے ہم توقع رکھتے ہیں انصاف کی انہیں تو چاہیے کہ وہ کوئی عام انپڑ سیاست دان تو ہے نہیں کہ اوڑر والی گاڑیاں اور اس طرح گندے ساتھ لے کر پھرتے رہیں انہیں چاہیے کہ عام قائم کرنے کے لیے عوام کا ساتھ دیں اور عوام کے حقوق کو پامال کرنے کی بجائے وہ ان میں اس قسم کی یہاں فضاء پیدا کریں کہ کسی کو کسی سے کوئی خطرہ ہی نہ ہو کسی کو گارز رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے یہاں پہ ہم باقی ممالک میں پاکستان سے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی بھی قسم کا شخص ہے کوئی کہیں کا ولی عہد ہے کوئی پریزیڈنٹ ہے کوئی فیوٹل ٹائپ ایک کلچر کے جس بھی سطح پر چلے جائیں ہمیں پھر بھی اپنی حفاظت کیلئے چار بدماشوں کو چار گھنڈا لوگوں کو یا کسی 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 حفاظت کیلئے رکھے جائیں وہ اسی وجہ رکھے جاتے ہیں کہ وہ وقت آنے پہ بدماشی دکھا سکیں تو ایسی ضرورت ہی نہ پڑے گارز رکھنے ہی نہ پڑے ہمیں چاہیے کہ اس کے بغیر چل سکیں اور چل سکتے جیسے باقی مالک چل رہے ہم بھی چل سکتے ہیں کسی کا پر جا رہا 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 کی ویپن کے استعمال کی ہم انسانیت کے ذریعے تباہ مسائل کو کیوں نہیں حل کر سکتے ہم جانوروں والے طریقے کے قائل ہی کیوں ہیں کہ ہمیں یہی چاہیے ڈنڈے سے ہی چلنا ہے ہم نے کچھ ایسے قوانین ہیں کچھ ایسے کچھ تقاضجات ہیں انسانیت کے جن کے تحت چلنے سے ہمیں ایسی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمیں محتاج ہونا ہی نہیں پڑتا کہ آپ گارڈ رکھنے پڑیں کسی قسم کی اس انداز سے گزرنا پڑے آپ کو کوئی خطرہ ہے آپ اگر صاحب افتیار ہیں کسی ایسے منصب پر ہیں تو آپ اپنا ریجن میں وہ فضا ہی ایسی پیدا کر لیں کہ ایسی تبدیل ہی آجائے کہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے گارڈ کی اور اس قسم کے تمام چیزوں کی تو بہرحال میں بہت زیادہ آپ کی جبران اس بات سے میں امیرس ہوا ہوں کہ آپ نے اس کلچر کو بے ناکات کیا آپ نے بہت اچھا اپنا ایک پوزٹیف اس میں کردار ادا کیا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے لوگ جاگیں گے لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے بہت شکریہ